ناظرین حل پرسلان کے سیزن ٹو کے نئے اپیسوٹ کے آغاز میں ہمیں سب سے پہلے حل پرسلان کے بھائی سلیمان اور باتور صاحب کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر سلیمان باتور صاحب سے یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ فلورا نہیں جانا چاہتی اور صورتحال آپ بھی دیکھ چکے ہیں باتور صاحب فیصل پر کی جانے والی گفتگو آپ بھی سن چکے ہیں اب اسے کیسے زور زبردستی کر کے بھیج دوں میں یہاں سے تو آگے سے باتور صاحب سلیمان سے کہتا ہے میں جانتا ہوں وہ نہیں جانا چاہتی یہ بات میں جانتا ہوں لیکن اگر سلطان کی نافرمانی کی گئی تو ان کی نظروں سے گر جائیں گے میں یہ بھی جانتا ہوں اور یہ آپ بھی جانتے ہیں سلیمان اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے حضور اور اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فلورا سلیمان اور باتور صاحب کی گفتگو سن لیتی ہے اس کے بعد ناظرین ہمیں دوبارہ سے کتالمر سردار کو دکھایا جاتا ہے حکم پر حمل کرتا آیا ہوں ہر ذمہ داری پوری کی ہے لیکن اب سورتحال مختلف ہے آپ لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے تو آگے سے کتالمر سردار سے کہتے ہیں کہ سورتحال مختلف تو ہے اسی لیے تو ہم یہاں آئے ہیں کتالمر سردار اگر میں نہ آتا تو سلطان کی جانب سے براہ راست آپ کو رے پہنچانے کا حکم آتا تو آگے سے کتالمر سردار سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کر چکے ہیں آپ آئیں اور جو کہنا تھا کہہ چکے آپ یہاں پر اور میں بھی سن چکا ہوں لیکن اب آپ میری بات غور سے سن لیں کہ اس جنگ میں میری کوئی جگہ نہیں بنتی سلطان کے سامنے میرے عذر بیان کر دیں ہاں کافروں کی گردنیں مارے جانے کے لیے اور ہاں کافروں کی گردنیں مارنے جانے کے لیے میرا گھوڑا بھی تیار ہے اور میری تلوار بھی لیکن میرے والد عرسلان یابیگو کی پیٹ سے پیٹ ملا کر لڑنے والے اور انہیں قلعے سے آزاد کروانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے والے جنال سردار کے حق میں یابیگو سرداروں کے خلاف مجھ سے تلوار نہ اٹھائی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی کتالمر سردار الپرسلان اور ان کے سابقہ سسر کو رخصت کر دیتے ہیں جانے سے پہلے کتالمر سردار الپرسلان سے کہتے ہیں کہ چاغری صاحب تک میرے سلام اور نیک تمنائیں پہنچائیے گا آپ کے والد مجھ پر بہت سے حسنات ہیں تو آگے سے کتالمر سردار سے کہتے ہیں کہ زخمی ہونے کے باوجود رے پہنچے ہیں میری طرح میرے والد چاغری صاحب کبھی یہی خیال تھا کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہیں گے مگر اب پتہ نہیں وہ یہ سب سن کر کیا کہیں گے تو آگے سے کتالمر سردار الپرسلان سے کہتے ہیں کہ چاغری صاحب میری بات کو سب سے زیادہ سمجھیں گے اور اس کے بعد الپرسلان اپنے پورے سپہائیوں کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں الپرسلان کے جانے کے بعد کتالمر سردار کہتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کس کا ستارہ عروج پاتا ہے اس کے بعد ناظرین ہمیں دوبارہ سے چاغری صاحب اور یعنال صاحب کو خیمے میں تنہا دکھایا جاتا ہے جہاں پر چاغری صاحب ینال صاحب سے غصے میں کہتے ہیں کہ پوری دنیا کو اپنا وطن بنانے کے لیے زمین سے مٹھی بر مٹھی لینے والے ہم سلجوک نہیں ہیں کیا ہم ابراہیم سراخص میں غزنیوں کو شکست دینے کے بعد جرگہ منقت کر کے نہیں کہا کہ ہم ریاست بن گئے ہیں سب ہی نے سلطان تغرل سے بیعت کے وقت ہم نے اپنے سر جھکا کر خود کو اس کے حوالے نہیں کیا کیا تو آگے سے ینال صاحب کہتا ہے ہاں تو جواب میں چاغری صاحب غصے میں اپنے بھائی ینال صاحب سے کہتے ہیں تو پھر تم کیا کر رہے ہو ابراہیم تمام سلجوکی تمام سلجوکی اور ان کے سردران سلطان تغرل کی بیعت کر رہے ہیں اور ان کا خونی بھائی تخت کی لالچ میں ہیں یہاں پر یہ ان کا حق نہیں ہے یہ پہلی بار تم فتنے کا سبب نہیں بن رہے کافی ہے اور اس کے بعد چاغری صاحب عبدیدہ ہو کر ینال صاحب کو قریب آ کر کہتے ہیں میرے بھائی اپنا کفن لو اور میرے سلطان کے سامنے پیش ہو جاؤ میرے بھائی یہ تلوار یہیں پر رکھ دو ان سے معافی کی درخواست کرو تو آگے سے ینال صاحب کہتا ہے کبھی نہیں بھائی کبھی نہیں میں کبھی بھی معافی کی درخواست نہیں کروں گا ان سے ایسا کچھ نہیں کیا کہ معافی کی درخواست کروں بھائی ان سے میں تو آگے سے غصے میں چاغری صاحب ینال صاحب سے کہتے ہیں کہ اگر ان کی بیعت کا بھروسہ ہے تو ان کی اور اپنی موت کا سبق بنو گے اور یہ سب کہنے کے بعد چاہری صاحب کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے تو یانال صاحب بھی اپنے بھائی کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد باہر بہت سے لوگوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ناظرین اس اپیسوٹ کا یہیں پر اختتام ہو جاتا ہے